موسیقی اور پریسی اور فکیاں یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے اس نے مال انہیں بار دیا اور بہت دمناک اس نے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور تراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اس نے اپنا مال اور باشی میں اڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے تکا تب اس ملک کے ایک باشی اندے کے ہاں جا پڑا اس نے اسے اپنے گھیتوں میں سور چرانے پھیجا اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا تب اس نے خوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مصدروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مصدروں میں سے ایک کی مانت بنا اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دور کر اس کو گلے لگا لیا اور مکررن چوما بیٹے نے اسے کہا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی سے اچھی پوشاک نکال لاؤں اور اسے پہناؤں اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں چوتھی پہناؤ اور پہلے ہوئے بچڑے کو لاکر سبا کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مرتا تھا اب سندہ ہو گیا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی کرنے لگے اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ گھر کے نسدیک آیا تو راک اور ناچ کی آواز سنی تب ایک غلام کو بلا کر پوشا کہ یہ کیا ہے اس نے اسے کہا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زیبا گیا ہے اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے ملانے لگا اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا دیکھ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا مگر تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جسے اپنا مال قسمیوں پر اڑایا تو تُو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا زیبا کیا اس نے اس سے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے ہو گیا تھا اب ملا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا منت کی پرکت ہو خدا کا شکر ہو سامنے اعتراف خطاؤں گناہوں اور غلطیوں کے اقرار کو کہتے ہیں اعتراف ایک مسیحی کے لیے ایسا ساکرمنٹ ہے جس کے ذریعے اسے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے ایک کاہن کے سامنے اپنے دل کو کھول دینے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد خدا کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا میرا روزہ میرے گناہوں کا اعتراف بھی ڈھیلتا ہے اور مجھے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ میں گناہ سے بچنے اور کامل ہونے کے لیے خدا کے حضور اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہا ہوں انسانی فطرت میں گناہ کو چھپانے کی عادت شروعی سے پائی جاتی ہے مگر خداوند جو پشیدہ رازوں کو جانتا ہے وہ ہمارے گناہوں سے بھی واقع ہے جو خداوند سے معافی مانگتے ہیں وہ مصرف ریٹے کے باپ کی طرح ہمیں معاف کہتا ہے اور ان کے ساتھ جشن مناتا ہے اے خداوند میں گناہکار ہوں مجھے میرے گناہوں کا اعتراف کرنے کی تحفیق آتا کر تاکہ میں اپنے پشتاوے کے ساتھ اپنے زندگی کو پتل سکوں ہمیں موسیقا ریڈیو ویردان ایشیا